پیارے ناظرین آج کے درس میں آج کے بیان میں میں بتا رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جنگ خندق کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر حضرت جعبی نے ایک پتھر بندہ ہوا دیکھا حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنے گھر آئیں اور اپنے بی بی سے فرمایا کہ میں نے رسول پاک کو دیکھا ہے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے تو بولو میں نبی پاک علیہ السلام کو دعوت کرتا ہوں حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی نے فرمایا گھر میں آدھا کلو جو کا آنٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ چاہیں تو بکری کے بچے کو زبا کر دیں اور آدھا کلو جو اس کے آنٹے کو تیار کر کے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں ساتھ ہی حضرت جعبیر کی بی بی نے فرمایا کہ آپ حضور پاک علیہ السلام کو تنہائی میں بلا کر دعوت دینا کیونکہ گھر میں کھانے کی چیز کم ہے اور جنگ خندق کے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں اگر عام دعوت نبی پاک کو آپ دیں گے تو سارے لوگ دعوت میں آ جائیں گے پھر کھانے کم پڑ جائیں گے کہاں سے کھلاؤں گے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم صحیح کہتی ہو ٹھیک کہتی ہو آپ میدان خندق میں جنگ کے میدان میں آئے حضور پاک علیہ السلام کو تنہائی میں بلا کر کان میں فرمایا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے آپ تشریف لے چلیں حضور پاک علیہ السلام نے جنگ خندق کے میدان میں سارے لوگوں کو اعلانیاں فرمایا اے لوگو آؤ جعبیر نے دعوت کی ہے چلو جعبیر کے گھر چلتے ہیں کھانے کا انتظام ہے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ میں نے تو حضور کو تنہا اکیلا دعوت دیا مگر حضور پاک علیہ السلام نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی حضور پاک علیہ السلام جعبیر کی پریشانی کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا جعبیر تم تیجی سے دور کر اپنے گھر جاؤ اور بی بی سے کہنا کہ وہ آنٹا گوند کر تیار رکھے مگر چولے پر نہ چڑھائے اور بکری کے بچے کیا گوشت تیار رکھو میں آ رہا ہوں حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر آگے تشریف لے گئے حضور پاک علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائیں حضور پاک علیہ السلام جعبیر کے گھر کے اندر گئے اور اپنا لواب دہن یعنی اپنی تھوک آپ نے گوندے ہوئے آنٹے میں ڈال دیا اور گوشت کی جو ہانڈی تھی اس میں اپنا لواب دہن یعنی تھوک ڈال دیا اور فرمایا جعبیر محلے کے سارے خواتین کو روٹی بنانے کیلئے بلالو اور روٹی بناتے جانا جتنے دعوت میں آئیں سارے لوگ کو کھلاتے جانا نہ روٹی کو آنٹے کو جھان کر دیکھنا نہ گوشت کے ہانڈی کو ڈھکن کھول کر دیکھنا چنانچہ محلے کے سارے خواتین آئیں روٹیاں بنا رہی ہیں گرم گرم روٹیاں بن رہی ہیں ہانڈی سے گرم گرم شروع یا گوشت گوٹیاں نکل رہی ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں کتابوں میں آتا کہ ہزاروں لوگ کھانے کھا کر شکر شیر ہو گئے اور پھر حضور نے فرمایا کہ محلے کے جو خواتین آئیں ہیں کھانا بنانے کے لئے اسے بھی کھلاو وہ سارے خواتین بھی کھا کر شکر شیر ہو گئی پھر محلوں میں کھانے کو تقسیم کیا گیا پہلا دن ایسا ہی ہوا دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرا دن جب صبح ہوئی تو حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیکھتا ہوں ہانڈی میں کہ کتنے گوشت آسربے بچے ہیں اور آنٹے کو دیکھتا ہوں کہ کتنا بچا ہوا ہے حضرت جعبیر نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے گوشت کے ہانڈی کو کھولا تو دیکھتا ہوں کہ گوشت سے ہانڈی لابالب ہے اور آنٹے کے برطن کو کھول کر دیکھتا ہوں تو جتنا آنٹا گوندہ تھا اتنے ہی آنٹے اب بھی باقی ہیں صبح سے لوگوں میں آپ تقسیم فرماتے رہیں جب شام ہوئی تو ہانڈی سے گوشت ختم ہو گئے آنٹے بھی ختم ہو گئے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس پہنچے یا رسول اللہ تین دنوں سے میں خود بھی کھا رہا ہوں محلہ کے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہوں مگر ختم نہیں ہو رہے تھے آج میں نے گوشت کے ہانڈی کو کھول کر دیکھ لیا اور آنٹے کے برطن کو کھول کر دیکھا تو شام تک گوشت سے ہانڈی بھی کھالی ہو گئی آنٹے کے برطن بھی کھالی ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعبیر میں نے تجھ سے کہا تھا کھاتے جاؤ کھلاتے جاؤ مگر ہانڈی کھول کر مت دیکھنا تم نے ہانڈی کھول کر دیکھ لی اس لئے گوشت بھی کھتم ہو گئے اور آنٹے بھی کھتم ہو گئے جعبیر اگر پوری زندگی اگر اس ہانڈی کو اور آنٹے کے برطن کو کھول کر نہیں دیکھتے تو ساری زندگی تم اس سے کھاتے رہتے مگر کھتم نہیں ہوتا یہ نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ ہزاروں لوگ کھائے لیکن نہ گوشت کھتم ہوا نہ برطن سے آنٹے کھتم ہوئے